وقت کرگل ید اسمارک پہ پہنچے ہوئے ہیں کرگل کے شہیدوں کو شدھانجلی ارپت کرنے کے لیے اور وہاں پہ تمام ان پریجنوں سے ان کا ملاقات کا کارکم اور یہ تصویریں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں جو کہ کرگل وار میموریل سے آئی ہیں جو دراس سیکٹر میں بنا ہے کرگل ید میں شہید ہونے والے پانچ سو چھبیس سینکوں کی شہادت کو سلام کرتے ہوئے اور یہ تصویریں کارگل ید اسمارک دراس سے جہاں پہ پردھان منتری رہیدر بودی پہنچے ہیں اور ایک سو چالیس کروڑ بھارتیوں کی اوک سے انہوں نے شدھانجلی ارپت کی موسیقی 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 تو یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کارگل یود اسمارک دراست سے جہاں پر پردھان منتری راہید روبودی پہنچے ہوئے ہیں اور اپنے آپ میں وہ ان شردھانجلی ارپیت کر رہے ہیں ان شہیدوں کو جنہوں نے کارگل وجہ کی گاتھا اپنے سروچ ولیدان کے ساتھ میں لکھی تھی ہم نے دیکھا کیسے پردان منطری نے انہوں نے شردھانجلی ارپیت کی اور ائر فورس کے ویمانوں کے مادہم سے وہاں پہ پشپ ورشا کی گئی اور یہ تصویروں میں جہاں پر وہ وال آف فیم ہے جہاں پر تمام ان شہیدوں کے نام ان کے رینک ان کی اس بٹالین کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے اپنا سروچ ولیدان کارگل میں دیا تھا اور یہ اپنے آپ میں وہ دکھاتا ہے کہ ان شہیدوں کے شہادت کو یاد کرنے کے لیے اس دیوار پر پیتل کے بڑی پٹکہ پر سبھی کا نام انکت کیا گیا ہے اور یہاں پر ایک وجہ استمب کے طور پر اس پرتیک کو بھی بنایا گیا ہے جو یہ دکھاتا ہے کہ کیسے بھارتی رڑواکروں نے اس درگم علاقے میں دنیا کی سب سے اونچی لڑی گئی لڑائی کو جیت کے دکھایا تھا ہمارے ساتھ میں خاص میمان کارگل یود میں اپنی سائی واغتہ کرنے والے کرنل گریش کمار مہدی رتہ جی لگاتار جوڑے ہوئے ہیں مہدی رتہ جی ایک بار پھر سے آپ سے سمجھنا چاہیں گے کہ پچیس سال کے بعد دیش کا سروچ نیترت و جب ان شہید جوانوں کو یاد کرتا ہے وہاں موجود ہے تو یہ دکھاتا ہے کہ ایک سو چالیس کلونوں بھارتی ہے سممان کے ساتھ میں وہاں موجود ہیں اور سب کا سر جھکا ہوا ہے ان شہیدوں کے شہادت کے آگے کرنل مہدی رتہ جی بالکل صحیح کہا آپ نے سر جھکا ہوا ہے شہادت کے آگے میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو لڑائی ہوئی ہے یہ ہتھیار is important in the world ضروری ہے but it is man behind the weapon which matters most and بھارتی سینہ کا جو human resource ہے جو young officers ہیں جو soldiers ہیں انہوں نے جا اپنا run kaushal دکھایا اس run kaushal کا کہنی پر بھی دنیا میں آپ کو parallel نہیں ملے گا میں نے آپ کو ابھی پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ ہمارے جو young officers تھے ان کی عمر صرف 22 سال کی average عمر تھی اور اگر آپ ratio دیکھیں جو ہماری casualties ہوئی ہیں ان run بانکروں کی اس جد کے اندر قریباً 500 run بانکریں جوانوں نے اپنی شہادت دی تھی اور اگر آپ ratio دیکھیں تو یہ ratio بنتا ہے one is to sixteen یعنی ایک officer کے پیچھے 16 جوانوں کی شہادت ہوئی تھی یہ دنیا میں اپنے آپ میں ایک بہت بڑی مثال ہے ایسا second world war سے لے کر ابھی تک کہیں نہیں ہوا ہے اتنے officers اپنی جان کی اہوتی دے لیں تو یہ leaders جو تھے جو young leaders تھے یہ لڑائی ان leaders اور یہ جو ہمارے run باکرے جوان تھے ان کی محنت کا فل ہے سر آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں یہی پہ اس بات کو میں تھوڑا آپ صحیح بہتری سے سمجھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے young officers کا ذکر کیا اور اس وقت شہادت دینے والے 526 لوگوں کی جوانوں کی جو اوسط عمر آپ 22 سال کا ذکر کر رہے ہیں اور اتنی بڑی سنکھیا میں شہادت ہونے کی بڑی وجہ officers کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بھی یہ کیونکہ اپنی ٹکڑی کا نترت تو خود جو عدکاری ہوتا ہے وہ سائم سب سے آگے رہ کے کرتا ہے یہ بھی ہمارے officers کے کرش کو اور کیسے lead کرنا ہے leading from the front اس جذبے کو دکھاتا ہے کس طریقے سے اس بات کو آپ رکھیں گے آس سامنے میں بالکل آپ کو یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جتنی بھی لڑائیاں ہوئی وہاں جتنی بھی لڑائیاں ہوئی چاہے وہ بٹالک سیکٹر میں ہوئی چاہے کارگل دراس مشکو سیکٹر میں ہوئی چاہے وہ تولو لنگ کی لڑائی تھی چاہے وہ 5140 کی لڑائی تھی چاہے 4875 کی لڑائی تھی چاہے ٹائگر ہل کی لڑائی تھی ہر ایک لڑائی میں ہر ایک لڑائی میں the officers late from the front جب officer آپ کا آگے چلتا ہے تو جوان is doubly motivated doubly motivated he says میرا officer آگے جا رہا ہے تو اس کے اندر جو جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اس جذبے کی بہت ضرورت تھی اس لڑائی میں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ چوتیاں تھی جہاں پر دشمن بیٹھا ہوا تھا اور ہم کھنے میں نیچے سے جا رہے تھے اوپن میں وہ ہمارے اوپر ایمڈ پائر لا رہا تھا اسی کے بارے میں میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ تین مئی سے لے کر تیرہ جون تک ہمیں سیکسس اس لیے نہیں ملی تھی کہ ہمارا توپ کھانا وہاں پورے طریقے سے نہیں پہنچا تھا مگر جب ہمارا توپ کھانا وہاں پہنچا اور دشمن کا ہم نے سر نیچے کر دیا اس کے بعد ہمارے رن مارکروں کو روکنے مارا کوئی نہیں تھا یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ دشمن کے جو ایٹی پرسنٹ کیولٹیز اسی پرتیشت کیولٹیز کارگل وار میں جو ہوئی ہیں وہ آٹلری فائر سے ہوئی ہیں اور اس کے بعد ہمارے لیڈرز اور ہمارے رن مارکروں نے جو کارے کو شلطہ دکھائی جو رن گوشل دکھایا اس کی مین وجہ یہی ہے آج کارگل کی ساری چھوٹیاں جن پر دشمن ہمارے پر نیفیریس ڈیزائنز لے کے آیا تھا سب ہمارے پاس واپس ہیں جی سر آپ جو بات کہہ رہے ہیں اپنے آپ میں جب اس کو سن رہے ہیں تو رونگٹے کھلے ہوتے ہیں کیونکہ وہ درشک انعیاسی من میں کودنے لگتا کہ کیسے درگم پرستیتیوں میں ہمارے رڑواکروں نے اس ویر گاتھا کو انجام دیا وہاں پر اس شہادت کے ساتھ میں دیش کے مان سممان ترنگے کے مان سممان کے لیے انہوں نے سروچ ولیدان دیا ہے کون سے بڑے پڑاؤ آپ دیکھتے ہیں آپ نے ایک بات کا ذکر کیا کہ جب توپ کھانے کی ایک طریقے سے وہاں ہماری موجودگی ہوئی وہاں سے پاکستانیوں کے پیر پیچھے ہونا شروع ہوئے اس کے بعد میں تولولنگ کی پہاڑیاں ہو یا پھر ٹائگر ہل پر پونہ قبضہ کرنا یا اپنی موجودگی درز کرانا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ بڑے ایسے ٹرننگ پوائنٹ تھے جس کی وجہ سے ہمارے جوانوں نے جو کارنامہ کیا اس نے پوری کہانی پلٹ کے رکھ دی کیسے آپ پیاد کرتے ہیں ان تمام بڑے پڑھاؤ کو بڑا پڑھاؤ میں کہنا چاہوں گا یہ تولولنگ کی بیٹل تھی دیکھ لیٹ دی فاؤنڈیشن اس نے نیب رکھی تھی ہماری جیت کی اور وہ نیب تبھی رکھی گئی تھی جب ہم نے ایک نیا کونسپٹ آچلری فائر میں لائے تھے سو گن سو گن آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے سو گن ہم ایک ٹارگیٹ کے اوپر مار رہے تھے کچھ ہی گھنٹوں میں نو ہزار گولے اگر آپ ایک ٹارگیٹ کے اوپر مارتے ہیں تب اندازہ لگا لیے اور جو ہم نے پاکستان سینہ کے انٹرسپٹ پکڑے وہ انٹرسپٹ میں یہ ہی بول رہے تھے ہندوستان کی آٹلری نے ہندوستان کے توپ کھانے نے ہمارے اوپر کہہ ڈھا دیا ہے ہمیں بچاؤ وہ اپنے سینئرس کو یہ بتا رہے تھے میں آپ کو اس میں یہاں پر ایک اور چیز کہنا چاہوں گا ایک نئے کونسپٹ کی شروعات اس لڑائی سے ہوئی تھی اور اس کے بعد انفینٹری اور آٹلری کا جو سمنوے ہوا تھا جو کارڈینیشن ہوا تھا جو میل جول ہوا تھا وہ ایک میل کارن تھا جس کی وجہ سے گریش مریرتا جی اب آپ کو بھی نمتہ صرف اتنا چاہیں گے کچھ اور تصویریں اور گورب گاتھائیں ہم آپ کے ساتھ ساجہ کرنا چاہتے ہیں اس موقع پر جو کی لگاتار یہ یاد دلاتا ہے کہ پچیس سال کا جو یہ سفر ہے کس طریقے سے اپنے آپ میں پورا ہوا اور آج یہ ید اسمارک دراس میں جو کارگل ید اسمارک ہے وہاں پردان منتری پہنچے ہوئے ہیں وہاں پہ شردھانجلی ارپیت کرنے کے لیے تصویریں آپ لگاتار دیکھ رہے ہیں شہیدوں کی چیتاؤں پر لگیں گے ہر بڑن ملے جہین میر آئیپل مین امیت سی اور میر آئیپل مین جیون سریشٹا سیبن بٹالیون الیون کورکھا رائیپل بھارتیس سینہ کی طرف سے آپ سبی کا اس کارگل غور میمریل میں ہر دکھ سواگت پتابین اندن کرتے ہیں کارگل جوزو کا ایک بڑا باق اسی درود سیکٹر سے لڑا گیا اس کے علاوہ آپ جسی دون پر اگرستیس ہیں وہاں سے ان پہاڑیوں کی چند ایک چوٹیاں دکھائی دیتی ہیں جن پر سن انیس تو ننیس تو ننانوے میں پاکستانی سینہ نے دھوکے سے بھتپیٹ کی تھی آپ اس راستے سے آئے ہیں اسے نیسٹ کلہائیوے کے نام سے جانے جاتا ہے ٹائگر ہیل کی اچھائی سمند تل سے لگ پاک سوال رہا جا سات سو پیٹ ہے ٹائگر ہیل بائنً دوسری نکیلی چوٹی نام رائنو ہون رائنو ہون بائن ایک ہلکہ گولا کا ٹاوپ نام 0.4875 0.4875 کو آج ہم بطرہ ٹاوپ کے نام سے جانتے ہیں آپ کے سامنے RPG پہاڑ پر دوسپن کے قریب سو سینک تھے یہ ان کے دوارہ کی گئی اے چہرے گسپیٹ تھیں وہاں سے دوسمان این ایچوان پر اور وہاں صالی پر ڈال رہا تھا دو جولائی کی رات دونہ ہی پٹالینوں نے رندوینج پیتاؤں سے ہملاد کی روچیا لکھ سے کٹھن تھا پر اتم بھوڑ نہیں اس کو تنگ ساکی لڑائی کے بات منتھ کیارہ جولائی ٹائگرل کی چوٹی پر پھر سے سی رنگرال لہر آیا گیا ان سے آدمیس کا حس کو چھتے ہوئے اتھارت کی لیڈیر کو دنگر جوکے اندر سنیادوں کو پرم بیٹھ سکتا اللہ پیلنٹ سنوان سن کو ماں بیٹھ سکتا سے ستبانیس بیا گیا 0.4875 بھوڑ کے آس بات کی چوٹیوں کو کبچاپ کرنے کی انداری تیرہ جموینکا سکتی رائیپل سکتا چار و سون آگا پور سیگل تینوں ہی پٹالوں نے چار چلائی 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 اس سنگھت پورن مقابلے میں الگ الگ دساؤں ساملا کر دوزبان کو مہ توڑ جواب دیا اس اپریشن میں تیرہ جموینکا سکتی رائیپل کے کیپٹین بکرم بطرہ نے سانس کا نیا دیا لکھتے ہوئے اپنے پرانوں کو دیش کے نام مکھاور کر دیا شہیدوں کی چیتاؤں پڑ لگیں گے ہر بڑنس ملے جہین میر آئیپل مین امیت سین اور میر آئیپل مین جیوان سرشتا 7 بٹالیون 11 گورکہ رائیپل بھارتیس سینہ کی طرف سے آپ سبی کا اس کارگل اور میمریل میں ہارتیک سواگت پتہابینندن کرتے ہیں کارگل جتو کا ایک بڑا بھاگ اسی درو سیکٹر سے لڑا گیا اس کے علاوہ آپ کی جسی سن پر اگرستی ہیں وہاں سے ان پہاڑیوں کی چند ایک چوٹیاں دکھائی دیتی ہیں جن پر 1999 میں پاکستانی سینہ نے سوکے سے بھتپیر کی تھی آپ کی سرشتے سے آئے ہیں اسے نیس پہاڑی کے نام سے جانا جاتا ہے ٹائگر ہیل کی اچھائی سموند تل سے لگ پاک سو لہذا سات سو پیٹ ہے ٹائگر ہیل بائن دوسری نکیلی چوٹی نام رائنو ہون رائنو ہون بائن ایک ہلکہ گولا کا ٹاوپ نام 0.4875 0.4875 کو آج ہم بطرہ ٹاوپ کے نام سے چانتے ہیں آپ کے سامنے تولنگ پہاڑ پر دوسپن کے قریب سو سینکتے ہیں یہ ان کے دوارہ کی گئی یہ کہرے گس پیٹ تھی وہاں سے دوسمن انہیں چوان پر اور وہ فالی فائر دال رہا تھا دو جولائی کی رات دو نہیں پٹالینوں نے رندوینج پیتاؤں سے حملات کی روشیا لکھ سے کٹھن تھا پر اتم بھوڑ نہیں اس کو تنگوستا کی لڑائی کے بات منتھ کیارہ جولائی ٹائگرل کی چوٹی پر پھر سیت سی رنگزار لہرایا گیا تنگوستا کی موسیقی 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 دیس کے نام نکھا ورہاں کارگل ید میں شہید تمام جوانوں کی جو تصویریں وہاں لگیں اس کی جانکاری حاصل کرتے ہو جس وقت یہ ید ہوا تھا اس وقت کی واسطوک تصویروں کو بھی سنگرہالے میں رکھا گیا ہے کون سے ساجو سامان استعمال کیے تھے بھارتی سینکوں نے اس کا بھی سنگرہت کیا گیا ہے تو پاکستان کے قبضے سے برامت کیے گئے گولہ بارود اور تمام اندرکار کے سامان کو بھی اس سنگرہالے میں سنکشت کیا گیا ہے بھارتی شور کی گاتھائیں بھی یہاں پہ لکھی گئی ہیں کس طریقے سے جو ویر شہید سینک ہیں ان کی کہانیاں تھی کیسے انہوں نے اس ید کو انجام تک پہنچایا اس کا ذکر بھی اس سنگرہالے میں سافتور سے رکھا گیا ہے کنکن ریجیمنٹس کے تمام جوانوں نے جو اپنا یوگدان دیا ہے جن ہتیاروں سے اس لڑائی کو لڑا لیکن جو جذوے کی کہانیاں ہیں وہ بھی یہاں پر قویتاؤں کے طریقے سے اکیری گئی ہیں ان کے یاد ان کو کرنے کے لیے اور یہ اپنے آپ میں دکھاتا ہے کہ دیش کے لیے سروچ ولیدان دینے والوں کو دیش بھولا نہیں ہے آج بھی ان کے اس یوگدان کے لیے ایک سو چالیس کرونہ بھارتی سممان کے ساتھ اپنا سر جھکاتے ہیں ایسے تمام یودہوں نے جنہوں نے بھارتی مان سممان تیرنگے کے مان سممان کے لیے جو کام کیا اپنا جو سروچ ولیدان دیا اس کا نمن کرنے کے لیے پردان منطقی کا پہنچنا یہ دکھاتا ہے کہ پورا دیش ان شہیدوں کی شہادت کے آگے کھڑا ہوا ہے اور یہ تمام پرکار کے وہاں پہ ڈائیگرامز بھی بنایا گیا ہے جس میں وہ بھوگولک پرستیتیوں کو درشایا گیا کی کیسے نیچے کی جگہ سے اوپر تک کے وہاں تک پہنچے ہٹ آف ریویمبرنس ہے جہاں پر اور یہاں پر امر سنسپرن جو ایک طریقے سے یہاں سنگرہت کیے گئے ہیں ہٹ آف ریویمبرنس کے طور پر اس یودہ اسمارک کا وہ حصہ جانا جاتا ہے جہاں پر تمام چیزوں کو سہے جا گیا ہے اور یہاں پر وہ بھی ساجوں سامان رکھا گیا ہے جو پاکستانیوں کے قبضے سے برامت کیا گیا تھا اور ہٹ آف ریویمبرنس اپنے آپ میں ان شہیدوں کی تمام یادوں کا ذکر بھی کرتا ہے اور تمام ایسے پتر بھی جو ان ویر جوانوں نے اپنے پرجنوں کو لکھے تھے جس میں دیش بھکت کی بھاونا سے اوت پروت وہ شبد وہ بھاونایں کہیں نہ کہیں جلکتی ہیں ان سب کو سنگرہت کرنے کا کام بھی کیا گیا ہے تو صرف اتنا ہی نہیں کہ ان شہیدوں کو ہم یاد کرتے ہیں بلکہ ان کی جیون سے جڑی ہوئی ان کی شور گاتھاؤں سے جڑی ہوئی تمام باتوں کو اس ریویمبرنس اس تھل پہ یہاں پہ رکھا گیا ہے اور اس کے بارے میں پردھان منتری نیندر مہدی جانکاری حاصل کرتے ہوئے اور جو بٹالینس ہیں ان کے جو افسر تھے ان کے جو جوان تھے جنہوں نے اپنی شہادت دی ہے جنہوں نے اپنی قربانی دی ہے ان کی تصویریں بھی یہاں پہ موجود ہیں اور ان کے ناموں کو بھی انکت کیا گیا ہے اور یہ اپنے آپ میں وہ اس وقت کی ید کے سمیہ کی واسطوک تصویریں بھی ہیں جو یہاں سنگرہیت کی گئی ہیں تمام وہ ید لڑے جانے والے ساجوں سامان بھی لکھے ہوئے ہیں اور شور گاتھاؤں کو بھی یہاں اکیرا گیا ہے اور جس کی جانکاری پردھان منتری حاصل کرتے ہوئے اور یہ تمام وہ جگہیں جو بھوگولک وشمتاؤں کو درشاتی ہیں کی کیسے نیچے رہتے ہوئے بھی ہزاروں ہزار فٹ کی اونچائی پہ بیٹھا ہوا اوپر دشمن جو سیدھے ٹارگٹ کرنے میں سکشم تھا وابجود اس کے حوصلے کو پست کرتے ہوئے ہم نے اس کو ہرا کر اپنی وجہ گاتھا کو لکھا ہے تو یہ تصویریں آپ لگاتا پردھان منتری کے دورے سے جڑی ہو دیکھ رہے ہیں اور یہ گروپ فوٹو ہے جس میں تمام وہ پریجن موجود ہیں جن کے پریجنوں نے شہادت دی ہے اس وقت کے تمام جو شہادت دینے والے لوگ ہیں ان کے پریجن بھی موجود ہیں پردھان منتری کی موجودگی ہے تمام سینہ کے بڑے عدکاری موجود ہیں اور یہ دکھاتا ہے کہ پریجنوں کے ساتھ پورا دیش آج کھڑا ہوا ہے اور ترنگے کی تلے یہ سب کی موجودگی دکھاتا ہے کہ یہ بھارت ماتا کی جائے اور بھارت کے اس ترنگے اور مان سممان کے لیے پیچھے دیکھ رہی ہیں ان چوٹیوں بھلے یہ زمین کا ایک ٹکڑا ماتر کہا جائے لیکن وہ ایک ٹکڑا نہیں ہمارے مان سممان کا پرتیق ہے جس کی ایک ایک انچ زمین کو ہم نے اپنی شور کی گاتھاؤں سے اپنے لہو کو بہا کر حاصل کیا اور دکھایا دنیا کو اور دکھایا پاکستان کو کی آپ کی ایک بھی ناپاک حرکت کو ہم نستنابوت کر دیں گے اور یہ اس امر گاتھا اس وجہ پتھ کی کہانی ہے جو ہمارے دیش کے رڑواکرن سیناؤں نے مل کے لکھی ہے پاس سے پچیس سال پہلے کارگل کے ید میں اور آج پچیس سال کا یہ پڑاؤ ہمیں ان شہیدوں کی ان تمام ید کرمیوں کے یوگدان کو یاد دلاتا ہے جنہوں نے ادھم میں شور اور پراکرم کو دکھاتے ہوئے آج کے اس دن تک پہنچنے کا ہم دیش واسیوں کو بوقا دیا ہے چھبیس جولائی انیس سو ننیانوے وہ دن جب اس وقت پدھان منتری رہے اٹلوی حریب آشپیجی نے ید جیتنے کی گھوشنا کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اب یہ آپریشن ویجے پورا ہوا ہے اور دیش نے اس ید کو جیت لیا ہے تمام ایسے موقع آئے جب ہماری تمام رلدنیتیاں اتنی کارگر ثابت ہوتی نظر نہیں آئیں لیکن ہر بدلتے دن کے ساتھ ہم نے اپنی رلدنیت کو بدلا کیسے انفنٹری نے اپنی لڑائی لڑائی کیسے وائیو سینا نے اپنے مرشبندی کی اور اس کے بعد جا کے پاکستان کی اس گھسپیٹ کی کوشش کو پوری طرح ناکام کیا گیا پاکستان کے اس وقت کے پدھان منتری نواز شریف امریکہ دول کر گئے تھے کسی طریقے سے ہم کو اور ہمارے دیش کو بچا لیجئے کیونکہ ہندوستان نے اس بات کا پرن لیا تھا کہ ہم اپنی ایک ایک انچ زوین واپس لینے تک رکنے والے نہیں ہیں اور یہ سندیش صاف طور سے دنیا کو دیا گیا تھا اور اس وقت ہندوستان کو اس ٹڑائی میں کئی پرکار سے کچھ دیشوں کی جو بدد بھی ملی جس میں اسرائیل کا نام بہتری سے آتا ہے کہ ید سامگری کی ایک موجودگی ہونا بھی بہت معنی رکھتا ہے لیکن ساجو سامان ہی نہیں ید کے گولی بارود اور گولا ہی نہیں بلکہ جو جذبے کی کہانی جس جذبے سے اس ید کو بھارتی ہے رلو واکروں نے نوجوانوں نے جھوانوں نے اس وقت لڑا یہ اس کی کہانی ہے اور شاید اسی لیے کارگل ید اسمارک میں ایک وجہ پت کا نرمان بھی کیا گیا ہے جس کے دونوں اور تمام شہیدوں کے ہمارے میں جانکاری لکھی گئی اور اس وجہ پت کو وجہ پت نام ہی اس لیے دیا گیا ہے کہ اس پت کے مادھیم سے آپ جب وہاں سے گزریں گے تو تمام ان شہیدوں کے نام اسمارک ان کی گاتھاؤں کو وہاں اکیرنے سے پڑھنے کے آپ جان پائیں گے کہ کیسے اس مادھیم سے اس شور گاتھا کے طریقے سے انہوں نے اپنا جو یوگدان دیا ہے تب جا کر آج یہ تیرنگا یہاں پر اپنی پورے آن بان کے ساتھ لہراتا نظر آ رہا ہے یہ گروپ فوٹو پردھان منطری کی موجودگی کارگل ید اسمارک دراس میں اور یہ ویر بھومی میں پردھان منطری نے شدہ سمن ارپت کیے اور اپنے آپ میں پورے دیش کی اور سے یہ پردھان منطری کا سر جھکنا یہ دکھاتا ہے ان شہیدوں کے سممان میں کہ پورا دیش آج ان کے سممان میں اپنا سر جھکا کر کھڑا ہوا ہے نت مستق ہے کیونکہ دیش کے لیے جب انہوں نے قربانی دی تب جا کر آج دیش ترقی کے اس راستے پر آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے چاہے وہ آرطک ساماجی گتویدیوں میں ہم جو بھی اوچائیاں حاصل کر رہے ہیں آج ویشوک پٹل پر بھارت کو جو بھی مان سممان مل رہا ہے اس کا بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سیماؤں کو سرکشت رکھنے کے لیے جو یوگدان دیش کی سینا وائیو سینا نو سینا دیتی ہے وہ اپنے آپ میں عدولنی ہے شنکھلا سرنگ پراثم ویسپورٹ کاریکرم کے ایتھی ہاسک سمارہوں میں ماننی پردھان منتری شری نریندر موڈی جی ایوام سبھی گڑھ ماننیا اتیتی گڑھوں کا ہاردک سواغت ایوام ابھی نندن کرتی ہوں جیسے کی آپ سبھی کو گیا تھے کہ شنکھلا سرنگ کی نرمان کاریکہ شب آرم ماننی پردھان منتری جی کے کر کم لو دوارہ پہلے ویسپورٹ سے کیا جائے گا سربو پراثم آپ کے سامنے پرستت ہے شنکھلا سرنگ کی رن نیتک اور آرثک مہتو کے اوپر تیار کیا گیا ایک چلچتر بھارت کے صدور اتر میں بسا سیماورتی کیندر شاسد پردیش لدار اپنی بھاگولک ستھتی اوام کٹھن موسم کی وجہ سے دنیا کے سب سے کٹھے نلاکوں میں بھی جانا جاتا ہے بھگت ایک دشک سے راشتر نے ماننی پردھان منتری شی نریندر موڈی کے گتشیل نیتریت میں نہ کیول بیروڈیوں کے ناپاک ارادوں پر کابو پانے کے لیے سکریے درشتکون اپنایا ہے بلکہ سیما پر بنیادی ڈھانچے کے نرمان کی گتی کو بھی بڑھاوا دیا ہے بارڈری یا ڈیولپمنٹ اور سیما پر سڑکے پھول بنانے کا کام بھی بہت تیجی سے ہوا ہے منالی اور لے کے بیچ نرمانہ دین نیمو پادم دارچہ روڈ پر شنکولہ دررے پر چار ہزار آٹھ سو میٹر کی اونچائی پر دنیا کی سب سے اونچی شنکولہ سرنگ کے نرمان کی منظوری بھارت سرکار کی سکریے پہلوں میں سے ایک ہے سیما سڑک سنگٹھن کو اس مہتوہ کانچی پریوجنا کے کاریانوین کی ذمہ داری سوپی گئی ہے چار دسملو ایک شنی کلومیٹر لمبی شنکولہ سرنگ شنکولہ دررے کو بائی پاس کرے گی جو ہر سال چار سے پانچ مہینوں کے لیے پندرہ سے بیس فٹ ورف سے ڈھکا رہتا ہے یہ سرنگ ٹوین کیوب ہوگی تتھا اس میں ہر پانچ سو میٹر پر ٹراس پیسج اپلپ کرائے جائیں گے اس سرنگ کے نرمان سے چار کلومیٹر یاترہ کی دوری اور تیس منٹ کی سمیے میں کمی آئے گی آج شنکولہ ٹرنل کا نرمان کاریہ ماننیہ پردھان منتر شریف نرندر موڈی جی کے کر کملو دوارا پراثم بسپوٹ کے ساتھ شروع کیا جائے گا اپنے رنمیتک سین مہتو کے علاوہ یہ سرنگ لڈاک کو ہر موسم میں کنیکٹیویٹی پردان کرے گی اور ہیماچل پردیش تتھا لڈاک میں ساماجک اور آرثک وکاس کو بڑھاوا دے گی شنکولہ سرنگ کا نرمان بھارت کے ماننیہ پردھان منتری شریف نرندر موڈی کے بھیکسک بھارت اور آت نربھر بھارت کے سپنے کو ساکار کرنے کی دشا میں ایک بڑا کتم ہوگا یہاں اپستت سبھی اتتیگنوں کو اب میں ویڈیو لنک کے مادھیم سے یہاں سے پات سو کلومیٹر دور شنکولہ لے چلتی ہوں آپ سبھی سے انورود ہے کہ آپ اپنے سامنے لگی دو ڈیٹا سٹرین کی اور دھیان دیں جہاں شنکولہ سرنگ کا اتر پوٹل درشایا جا رہا ہے جس کا نکاس نیمو کی اور ہوگا یہ سمدر تل سے چار ہزار آٹھ سو میٹر کی اوچائی پر ستھت ہے اور شنکولہ شکھر سے تین کلومیٹر پہلے ہے اب میں ماننی پردھان منتری جی سے انورود کرتی ہوں کہ وہی ریموٹ کے مادھیم سے شلالیک کا اناورن کرتے ہوئے پراثم ویسپورٹ کرنے کی انومتی پردھان کریں اب کچھ ہی شنوں میں آپ شنکولہ سرنگ کا پہلا ویسپورٹ دیکھیں گے جسے سرنگ کے نرمان کارے کی شروعات ہوگی پردھان منتری جی آپ کے کشن لے ترتب میں ہمارا دیش تیزی سے پرگتی کر رہا ہے آپ کی دور درشتہ اور سشکت نیتیوں نے ہمیں آتما نربھر بھارت کی اور اگرسر کیا ہے میں آپ سے نیویدن کرتی ہوں کیوے اس شب افسر پر اپنے بہمولی وچنوں سے ہم سبھی کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے ہمارا مارک درشن کرنے کی خرپہ کریں ماننیو پردھان منتری جی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی آواز پہاڑی کے سطاف سب اپنے بھارت سب اپنے بھارت سب اپنے بھارت اور سب اپنے بھارت سینکوں کرگیل یودھ کے بہدور بیروں کی ماتائیں بیر ناریاں اور ان کے سمسط پریجن سینہ کے بہدور جوانوں اور میرے پریادیش واسیوں آج لدھاک کی یہ مہان دھرتی کارگیل ویجے کے پچیس ورس پھورے ہونے کی ساکشی بن رہی ہے کارگیل ویجے دیواز ہمیں بتاتا ہے کہ راست کے لیے دیئے گئے بلیدان امر ہوتے ہیں دین مہینے ورس صدیہ گزرتے ہیں سردیاں بھی گزرتی ہیں موسم بھی بدلتے ہیں لیکن راست کی رکھا کے لیے اپنی جان کی باجی لگانے والوں کے نام امیت رہتے ہیں یہ دیش ہماری سینہ کے پراکرمی مہا نائکوں کا سدا سربدا رنی ہے یہ دیش ان کے پرتی کرتگی ہے ساتھیوں میرا سو بھاگ ہے کہ کارگل یوت کے سمائے میں سامانی دیش سواسی کے روپ میں اپنے سہنیکوں کے بیچ تھا آج جب میں پھر کرگل کی دھرتی پر ہوں تو سوابھاوک ہے وہ سمرتیاں میرے من میں تازہ ہو گئی ہے مجھے آدھ ہے کس طرح ہماری سینہوں نے اتنی اوچائی پر اتنے کٹھین یدھ آپریشن کو انجام دیا تھا میں دیش کو ویجائی دلانے والے ایسے سبھی شروعیروں کو آدھر پوروک پرنام کرتا ہوں میں ان سہیدوں کو نمن کرتا ہوں جنہوں نے کارگیل میں ماتر بھومی کی رکشہ کے لیے اپنا سربوچ بلیدان دیا ساتھیوں کارگیل میں ہم نے کیول ید نہیں جیتا تھا ہم نے ستیع سیم اور سامرسکا ادھر پوروک دیا تھا آپ جانتے ہیں بھارت اس سمائے شانتی کے لیے پریاس کر رہا تھا بزلے میں پاکستان نے پھر ایک بار اپنا اپنا اس میں جتنے بھی دوس پریاس کیے اسے موہ کی کھانی پڑی ہے لیکن پاکستان نے اپنے اتحاس سے کچھ نہیں سکھا ہے وہ آتنگ بات کے سہارے پروک شیور کے سہارے اپنے آپ کو پراسنگیق بنائے رکھنے کا پریاس کر رہا ہے لیکن آج جب میں اس جگہ سے بول رہا ہوں جہاں آتنگ کے آقاوں کو میری آواج سیدھے سنائی پڑ رہی ہے میں آتنگ بات کے ان سر پرستوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے ناپاگ من سوہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے آتنگ بات کو ہمارے جاواج پوری طاقت سے کچھ لیں گے دشمن کو مہتوڑ جواب دیا جائے گا ساتھیوں لگ دا خو یا پھر جمہ کشمیر آتنگ ویقاس کے سامنے آ رہی ہر چنوتی کو بھارت پراست کر کے ہی رہے گا کچھ دن بات اس پانچ اگس کو آٹیکل 370 کا انت ہوئے پانچ ورس پورے ہونے جا رہا جمہ کشمیر آج نئے بھوش کی بات کر رہا ہے بڑے سپنوں کی بات کر رہا ہے جمہ کشمیر کی پہچان جی ٹوی جیسی گلوبل سمیت کی اہم بیٹک کرنے کے لیے ہو رہی ہے ان فرا سکتر ڈیولپنٹ کے ساتھ ساتھ جمہ کشمیر لیل للاک میں ٹوریزم سیکٹر بھی تیجی سے گروہ کر رہا ہے دسکوں بعد کشمیر میں سینیما گھر کھلا ہے ساڑھے تین دسک کے بار پہلی بار سری نگر میں تاجیہ نکلا ہے دھرتی کا ہمارا سوارگ تیجی سے شانتی اور سوہار کی دسا میں آگے بڑھ رہا ہے ساتھیوں آج لدانک میں بھی بکاس کی نئی دھارا بنی ہے سنکل لہ تنل اس کے نرمان کا کام شروع ہوا ہے سنکل لہ تنل کے جریے لدانک پورے سال ہر موسم میں دیس سے کنیکٹیڈ رہے گا یہ تنل لدانک کے وکاس اور بہتر بھوش کے لیے نئی سمبھاون آؤ کا نیا راستہ کھولے گی ہم سبھی کو پتا ہے کہ کٹھور موسم کی وجہ سے لدانک کے لوگوں کو کتنی مشکلیں آتی ہیں شنکل تنل کے بننے سے یہ مشکلیں بھی کم ہوگی میں لدانک کے میرے بھائی بہنوں کو اس تنل کا کام شروع ہونے کے لیے بشیس بدھائی دیتا ہوں ساتھیوں لدانک کے لوگوں کا ہیت ہمیشہ ہماری پرانک پھیک تم رہا ہے مجھے آدھ ہے کورونا کے سمیے میں کرگل کھتر کے ہمارے کئی لوگ ایران میں فس گئے تھے انہیں باپس لانے کے لیے میں نے بیتی گذ ستر پر کافی پریانس کی ایران سے لا کر انہیں جی سل مہر میں ٹھہرایا گیا تھا اور جب سواستگی درستی سے پوری طرح سنتوز جنگ ریپورٹ ملے اس کے بار ان سب کو ان کے گھر تا یہاں پہنچایا تھا ہمیں سنتوز ہے کہ ہم انیک جندگیوں کو بچا پائے یہاں کے لوگوں کی سویدائیں بڑے ایز آف لیونگ بڑے اس کے لیے بھارت سرکار نرنتر پریاس کر رہی ہے بیتے پانچ برسوں میں ہی ہم نے لدہ کے بجٹ کو گیارہ سو کروڑ سے بڑھا کر چھ ہزار کروڑ یہ کر دیا ہے یعنی قریب قریب چھ گناہ کی بردی یہ پیسہ آج لدہ کے لوگوں کے وکاس میں یہاں سویدھائیں بڑھانے میں کام آ رہا ہے آپ دیکھ سڑک بجلی پانی سکھ پاور سپلائی روزگار لدہ داگ میں ہر دسا میں درش بھی بدل رہا ہے پری درش بھی بدل رہا ہے پہلی بار یہاں ہول سٹی پانیگ کے ساتھ کام ہو رہا ہے وزن بننے سے نیشنل ہائیوے نمبر بون پر بھی آل ویزر کنیکٹیویٹی ہو جائے گی ساتھیوں ہم 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 نے دیش کے سیمہ ورطی چھتروں میں بکاس کے اس آدھارن لکش تائی کیے ہیں چیلنج جنگ تاسک کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہے بارڈر روڈ ارڈی 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 بی آروں نے ایسے لکش کو پورا کرنے کے لیے ابود پورو گتی سے کام کیا ہے بی آروں نے پچھلے تین سال میں تین سو تیس سے زیادہ انفراس تک پروجیک پورے کی ہے اس میں لدھا کے وکاس کاریوں سے لے کر پورو تر میں سیلا ٹرنل جیسے پروجیک بھی شامی ہے مسکل ٹرنینس میں وکاس کی گتی نئے بھارت کی چھمتا اور دشا دونوں دکھاتے ساتھ ساتھیوں آج کی بیشوی پریشتی پہلے سے الگ ہے اس لیے ہماری سیناؤں کو ہتھیاروں اور اپ کرونوں کے ساتھ ساتھ کاری شیلی اور بیوستاؤں میں بھی آدھونک ہونا چاہیے اس لیے دیش دسکوں سے ڈیپین سیکٹر میں بڑے ریفارمز کی جرورت محسوس کرتا رہا تھا سیناؤ سویم ورسوں سے اس کی مانگ کر رہی تھے لیکن دربھاگی سے پہلے اسے اتنا مہتو نہیں دیا گیا بیٹے دس ورسوں میں ہم نے ڈیپین سی ریفارمز کو رکش شیطر کی پہلی پراتفیت بنایا ہے ان ریفارمز کے کارا آج ہماری سینائیں جاندہ سکشم ہوئی ہیں آتمن نربھر ہو رہی ہے آج ڈیفینس پروکورمنٹ بینک بڑی حصے داری بھارتی ڈیفینس انڈسٹری کو دی جا رہی ہے ڈیفینس میں ریسر اور ڈیولپمنٹ بجیٹ کا بھی پچیس پرتیش پراتیش پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ریزر کیا گیا ہے ایسے ہی پریانسو کا پرنام ہے کی بھارت کا ڈیفینس پروڈکشن اب سوال لاک کروڑ روپی سے جادہ ہو چکا ہے کبھی بھارت ہزار ہزار جاندہ ہتھیار ہو اور یہ سین اپکروں کی لیس بنا کر یہ تائم کیا ہے کبھی یہ پانچ ہزار آئٹمز بار سے نہیں منگوائے جائیں ایک سو پانچ سال سال کا ہو آگا اور تم نبی موڈی کی سرکار ہوگی کیا موڈی جب ایک سو پانچ سال کا ہوگا تیس سال میں کے بعد جو پانچ بچے گا اس کے لیے موڈی ایسا راج لیتی ہے جو آج گالی کھائے گا کیا ترک دے رہے ہیں لیکن سادھیوں میرے لیے دل نہیں بے سرو پڑی ہے اور سادھیوں میں آج گروہ سے کہنا چاہتا ہوں سینہ اور دوارہ لیے گئے اس پیس لے ہم نے سممان کیا ہے اور جیسا میں نے پہلے کہا ہم راج نیتی کے لیے نہیں راش نیتی کے لیے کام کرتے ہیں ہمارے لیے راست کی سورکسات سرو پری ہے ہمارے لیے 140 کروڑ کی شانتی یہ سب سے پہلے ہیں سادھیوں جو لوگ دیش کے یوہاں کو گمرا کر رہے ہیں ان کا اتحاس ساتھ چی ہے کہ انہیں سینیکوں کی کوئی پروا نہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ایک معمولی رقم 500 کروڑ روپے دکھا دکھا کر ون رینگ ون پینشن پر جھوٹ بولا تھا 500 کروڑ یہ ہماری سرکار ہے جس نے ون رینگ ون پینشن لاغو کیا پور وسینیکوں کو سو لا کروڑ روپے سے جادہ دیے گئے اب کہاں 500 کروڑ کہاں سو لا کرو اتنا جھوٹ اور دیش کے جمانوں کے آنکھ میں دھول جھوکنے کا پاپ یہ بہی لوگ ہیں جنہوں نے آج ہاتھی کے ساتھ دسک بعد بھی سینا کی مانگ ہونے کے باوجود بھی دیش کے ویر شہینی کو کے پریبار کی مانگ ہونے کے با بھی ہمارے شہیدوں کے لیے وار میموریل نہیں بنایا ٹالتے گئے کمیٹیا مناتے گئے نقصے دکھاتے گئے یہ بہی لوگ ہیں جنہوں نے سیما پر تینات ہمارے جوانوں کو پریاب تب بلیٹ پروپ جگیٹس بھی نہیں دی تھی اور ساتھ یوں یہ بہی لوگ ہے جو کرگیل بجائی دیوست کو بھی نظر انداز کرتے رہے یہ تو دیش کی کوٹی کوٹی جنتہ کے آشرباد ہے کہ مجھے تیسری بار سرکار بنانے کا موقع ملا اور اس لیے آج یہ مہت پون ایتیہاسی گھٹنا کا ہم پون سمر کر پا رہے ہیں برنہ اگر وہ ہی آ جاتے تو اس یود بجائی کی تو یاد نہیں کرتے ساتھیوں کارگیل کارگیل بجائے یہ کسی سرکار کی بجائی نہیں تھی کارگیل کی بجائی یہ کسی دل کا بجائی نہیں تھا یہ بجائی دیش کی تھی یہ بجائی دیش کی ویراثت ہے یہ دیش کے گھر اور سوامی مان کا پروہ ہے میں ایک بار پھر 140 کروڑ دیش واسیوں کی طرف سے میرے بیر جمانوں کو سردھ پوروک نمن کرتا ہوں سب دیش واسیوں کو پناہ ایک بار کارگیل وزے کے پچیس ورس کی شب کام نائے دیتا ہوں میرے ساتھ بولیے بھارت ماتا کی یہ بھارت ماتا کی جائیں میرے ان ویر شہیدوں کے لیے ہے میرے بھارت ماں کے ویر سپوت وں ماتا کی بھارت ماتا کی بہت بہت دنوار بھارت